قَالُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِي قُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط اللَّذِينَ انْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْ دُعَالِ لِيهِمْ آمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولهم نبی القریم الرعوف الرحیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَعَالَى فُّ وَتَعَالَى اللَّهُ جَلَّهُ مَجْدُهُ الْكَرِيمِ حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنے والے معزز محترم سامین کو ماہ نور شہر رمضان المبارک کیامت پر بسمیم قلب مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو ہمیں اس ماہ نور کی برکت نصیب فرمائے زندگی میں ایک بار موقع مالک نے پھر نصیب کیا کہ اس شہر نور کی ماہ مقدس کی بہاریں نصیب ہوئیں صلاة ترابی سہری افطاری اور ذکر و اذکار درس قرآن کے لطف دوبارہ نصیب ہوئے اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو ان برکتوں اور رحمتوں کو دامن میں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشت خدا بخشندہ اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی روزے رہیں اور یہ مہینہ پورے سال پہ پھیل جائے اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اس ماہ نور کے دامن میں ہیں جو اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہیں رمضان المبارک اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کے ہونے کا یقین پختہ کرتا ہے ایک تو یہ کہ ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں جو کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں سلسلت شیاطین تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہی محلے وہی گلیاں وہی بازار وہی شہر وہی بستیاں وہی دہات اور کریے ہوتے ہیں لیکن جو ہی ماہ سیام کا چاند ہوتا ہے مسجدوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور محبتوں کا حجوم ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم ایک نور اپنے دامن میں اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں جو ہمارے بزرگ صوفیاء مراقبوں اور چلوں سے حاصل کرتے ہیں محنت تگو تاز جدو جہد وظائف پھر ایک نور پاتے ہیں اللہ جللہ شان ہو کہ ہونے کا کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں یہ تیقن انہیں نصیب ہوتا ہے لیکن ماہ سیام میں یہ نور بارش کی طرح برستا ہے ایک گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ دوپہر کے وقت سخت گرمی ہے زبان کانٹا بنی ہے حلق خوشک ہے تھنڈا پانی دستیاب ہے دروازہ بند ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں اس کے باوجود بھی بندہ پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا یہ نور خاص طور پہ ہمیں اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے بلکہ جب سبح سہری کا منظر ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جاگ پڑتے ہیں اور وہ بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے تو ماہیں ان سے مجبور ہو کہ انہیں بھی کھانا دیتی ہیں جب دھوپ چمکنے لگتی ہے اور بچوں کے چہروں پر کمزوری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو ماہیں کہتی ہیں کہ بیٹے تم روزہ کھول لو تمہارے دو روزے ہو جائیں گے ہمارے دہاتوں میں کہتے ہیں چڑی روزہ ہو جائے گا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے بھی خلوت میں بھی پانی نہیں پیتے وہ نور جو مراکبر چلوں سے نصیب ہوتا ہے وہ سات سال کے بچے کے سینے میں بھی انڈیل دیا جاتا ہے یہ اس ماہیں نور کا فیضان ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے برستا ہوا دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شخص سے بڑا بدنصیب زمانے میں کوئی نہیں جو اس مہینے میں بھی محروم رہ جاتا ہے مسجد کا رخ نہیں کرتا اسے صلاة التراوی نصیب نہیں ہوتی نیکی کی محفلیں اور اچھائی کا محول اس کا مقدر نہیں ہوتا حضور علیہ السلام نے ممبر کی تین سیڑھیوں پہ قدم رکھتے آمین آمین فرمایا تھا بات میں صحابہ کے پوچھنے پرشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جو والدین کو بھڑاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو تو میں نے آمین کہا پھر کہا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور عبادات کر کے اپنی بخشش نہ کروائی تو میں نے آمین کہا تو جبریل امین نے پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا اس شخص کی ناخہ کالود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پہ درود نہ پڑے تو میں نے آمین کہا اب جبریل یہ کہنے والے ہوں اور حضور آمین فرمانے والے ہوں تو پھر دعا کی قبولیت میں شک کوئی نہیں رہتا تو شخص سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں جو اس ماہ سیام میں بھی محروم رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے عزیزوں کو اقربہ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس ماہ نور کی برکت نصیب فرمائے اور ہم میں سے رحمتوں کے اس موسم برسات میں کوئی شخص بھی محروم نہ رہے آج کی اس نشست میں سورة الفاتحہ پہ کچھ کچھ گفتگو آپ کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی توجہ چند لمحوں کے لئے چاہوں گا اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے سورة الفاتحہ وہ بابرکت سورت ہے جو کہ مکہ تل مکرمہ میں حضور کے سینہ اتھر پہ نازل ہوئی سات آیات پر مشتمل یہ سورت اپنے دامن میں بہت سا نور رکھتی ہے بلکہ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جو ایک بار نہیں دو بار نازل ہوئی ہے اس لئے اس کو سبہ مسانے بھی کہتے ہیں کہ سات آیتیں جو دو بار نازل ہوئی حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے انہیں آواز دی چونکہ وہ نماز میں مشغول تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پہنچے حضرت امام بخاری نے اپنی سنت کے ساتھ اس روایت کو لکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی اور تم نے آتے ہوئے دیر کیوں لگا دی تو حضرت ابو سعید بن مولا عرض کرنے لگے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ تُو نے اللہ کا کلام نہیں سنا یا ایوہ اللہ زین آمن نستجیبو للہ وللرسول ازا دعاکم اے ایمان والو جب تم اللہ اور اس کا رسول پکارے تو ان کی پکار پہ لبی کہا کرو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر چوبیس ہے اور حکم اے اہل ایمان کو کہ جب حضور آواز دیں تو تم نماز بھی پڑھ رہے ہو نماز چھوڑ کے نبی کی پکار پہ لبی کہتے ہوئے حاضر ہو جائے کرو اور پھر صحابہ اس واقعہ کے بعد حاضر ہوتے تھے اور آقا کریم جو کام کہتے وہ کام کرتے اور واپس آتے تو جہاں سے نماز چھوڑی ہوتی وہی سے نماز شروع کرتے اوروں سے مخاطبہ کریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن حضور علیہ السلام سے نہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے نہ حضور کی خدمت میں حاضری سے نماز ٹوٹتی ہے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں نماز کے اندر ہی تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید بن مولا میں تمہیں مسجد کے نکلنے سے قبل قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو دو مرتبہ نازل ہوئی ہے اور جو سبا مسانی ہے تو حضرت سعید بن مولا کہتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے حضور سے عرض کی حضور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلنے سے قبل قبل آپ کو وہ صورت بتاؤں گا جس سے افضل صورت قرآن کے دامن میں کوئی اور نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ صورت سبا مسانی ہے اور اس صورت سے افضل قرآن مجید کے اندر کوئی صورت نہیں ہے اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت مروی ہے جس کو امام ترمزی نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ بھی دیر سے پہنچے تو حضور نے ان کو بھی یہ کہا کہ تم نے اللہ تعالی کا کلام نہیں سنا جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو پکار پہ لبائی کہا کرو اور پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں کہ جس جیسی صورت نہ ترات میں ہے نہ زبور میں ہے نہ انجیل میں ہے اور نہ اس جیسی کوئی دوسری صورت قرآن میں بھی ہے تو پھر حضور نے صورت الفاتحہ کا بتایا یہ وہ صورت ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکت میں وقالتاً یا اسالتاً تلاوت کرتا ہے اگر کوئی پانچ گانا نماز پڑھنے کی توفیق رکھتا ہے تو وہ دن میں اٹھالیس مرتبہ اس صورت کو تلاوت کرتا ہے تو یہ وہ بابرکت صورت یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے آج کی نشست میں ہم نے اس پہ مختصر گفتگو آپ کے گوشت گزار کرنی ہے قرآن مجید کے اندر کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں سورہ توبہ کے علاوہ ہر صورت کے ابتدا میں تصمیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے جو احناف کے نزدیک دو صورتوں کے فاصلے کے لیے لایا گیا ہے جبکہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جزوے قرآن ہے باقی مقامات پر صورتوں کے مابین فاصلے کے لیے اور فرق کرنے کے لیے تصمیہ کو لکھا جاتا ہے حضور برکت کے لیے اور دوسرا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ہر کام کرنے سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کا جو حکم دیا حضور نے تو اس کی تکمیل کے لیے ہر صورت سے قبل بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اسی لیے احناف نماز کے اندر تصمیہ کو سرن پڑھتے ہیں جہرن نہیں پڑھتے اس لیے کہ یہ جزوے صورت نہیں ہے یہ اللہ کے بابرکت نام سے صورت کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی حمد بولنے کے حکم نامے سے اس صورت کے مضامین شروع ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے حمد کسی کے اختیاری حسن پر جو تعریف کی جاتی ہے اسے عربی میں حمد کہتے ہیں کسی کے غیر اختیاری حسن اور جمال پر جو تعریف کی جائے اسے مدہ کہتے ہیں اور کسی کے اختیاری حسن پر جو تعریف کی جائے اسے عربی میں حمد کہا جاتا ہے شکر اور حمد ان میں عموم خصوص کی نسبت پائی جاتی ہے کہ ہر شکر حمد ہے لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے کسی کی نعمت کے بدلے میں جو تعریف کی جائے خوبیاں بیان کی جائیں وہ شکر کہلاتی ہے اور بغیر کسی کی نعمت کے شکریہ کے طور پر ویسے قدر شناسی کے طور پر جو تعریف کی جائے اس کو عربی میں حمد کہتے ہیں تو یہاں حمد کا حقدار کون ہے حمد کس کے لیے ہو تو یہاں یہی بیان فرمایا گیا اور قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر الحمدللہ کے لفظ موجود ہیں اور جب یہ لفظ بندے کی زبان سے نکلتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ میزان کے پرڑے کو جھکا کے دیں گے اتنا وزن ہوگا اور ان کا جو ہے وہ اتنا طول ہوگا الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے لفظ اللہ ذات باری تعالی کا اسم ذاتی ہے اس پر علامہ نے بہت لمبی گفتگو کی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے بعض نے کہا مفرد ہے بعض نے کہا مرکب ہے جنہوں نے کہا مفرد ہے انہوں نے یہ دلیل دی کہ جب بھی یا اللہ کہتے ہیں تو یا اور اسم جلالت کے درمیان ایوہا کو نہیں لایا جاتا اگر یہ مرکب ہوتا تو ایوہا کو ضرور لایا جاتا یہ عربی میں قائدہ ہے کہ وہ لفظ جو مرکب ہو موررف بالنام ہو جب اس سے قبل حرف ندال آیا جائے تو مذکر سے قبل ایوہا اور مونس سے قبل ایتوہا لاتے ہیں جس طرح یا ایوہا الرسول یا ایوہا النبی یا ایوہا المزمل یا ایوہا المدسر تو یہاں مزمل کے اوپر یا مدسر یا النبی کے اوپر علف لام ہے تو یا اور موررف بالنام لفظ کے درمیان ایوہا لائے اور اگر مونس ہے تو ایتوہا لائیں گے یا ایتوہا نفس المتمئن وائیتوہا ہے اور یہاں یہ لفظ نہیں لیا گیا اور اگر اس کو لیا جائے تذکیر و تانیس کے لحاظ سے تو کفر ہوگا لہذا یہ لفظ مفرد ہے مرکب نہیں ہے اور جو لوگ اس کو مرکب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ الہن کے اوپر علف لام لگایا گیا اور پھر جو ہے وہ ایک الف کو گرایا گیا ال الہ تھا تو ایک الف کو گرا دیا گیا تو اللہ بن گیا لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی لفظ اللہ کے اوپر تنمیم نہیں آتی یعنی اللہ ہن نہیں آتا جبکہ جو مفرد لفظ ہوتا ہے جب وہ پڑا جائے تو اس کے اوپر تنوین آتی ہے زیدن 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 مختلف صورتوں میں لیکن لفظ اللہ کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی اور تنوین کے لیے مانے کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں الف لام مانے ہے چونکہ جس لفظ کے اوپر الف لام آ جائے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی لہٰذا یہ مورب باللام ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی اگر یہ بات ہے تو پھر اگر مورب باللام ہے تو پھر یا اور حرفے جو منادہ ہے ان دونوں کے درمیان میں ایوہا کیوں نہیں لائے اور دوسری بات اگر یہ مفرد ہے تو پھر دلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آتی تو جس طرح اللہ کی ذات سمجھ میں نہیں آتی اس کا اسم بھی سمجھ کی حدود سے ورا ہے سی بویہ نے مرنے کے بعد کسی کو خواب میں اس کو دیکھا اس سے ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ بتا تیرا حال مرنے کے بعد کیا ہوا تو سی بویہ نے جو جواب دیا میں یہ تھوڑی سی بحث کی ہے اس لفظ کے اوپر وہ اسی لیے کی کہ سی بویہ نے جو جواب دیا ہم بھی اس کے مستحق ہو جائیں ورنہ یہ مشکل بحث تھی لیکن میں نے اس کے باوجود اس بحث کو چھڑا اور دو چار باتیں اس پہ کر دیں سی بویہ کہتا ہے میں ساری زندگی لفظوں کی کھالو دیڑتا رہا اور بال کی کھالو دیڑتا رہا اور ساری زندگی میں لفظوں میں الجا رہا قرآن مجید کے معنی مطالب مرنے کے بعد میرے مالک نے مجھے بخش دیا تو میں نے ارز کی کہ مالک میرا کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے بخش دیا تو ارشاد ہوا کہ تُو نے لفظوں پہ ساری زندگی بحث کی یہ طرح کوئی ایسا عمل نہیں تھا لیکن لفظوں میں بحث کرتے کرتے میرا نام بھی اس لفظوں کے اندر آیا لفظ اللہ کسی نے کہا یہ نقرہ تھا علف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا کسی نے کہا یہ علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے لوگوں نے اس پہ بحثیں کی لیکن سی بھوئے کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ پہلے ہی معرفہ تھا لیکن اس میں جلالت ہونے کی وجہ سے اس کو مزید معرفہ کر دیا گیا تو یہ عارف المعارف ہے یہ معرفہ کا بھی معرفہ ہے کہتا ہے کہ میں نے اس کے برکت نام کو عارف المعارف کہا تو اللہ تعالی اللہ شانہیوں کو میری یہ ادا پسند آگیر میری مغفرت فرماتی اس لیے میں اس کے بابرکت نام پہ تھوڑی سی بات کی ہے کہ باوجود کے یہ علماء کا موضوع ہے لیکن سارے لوگ پوری توجہ سے اس گفتگو کو سن رہتے کس لیے سن رہتے کہ ہمارے رب کے نام پر بحث ہو رہی ہے تو اللہ کی رحمتوں سے یہ بعیت نہیں ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرماتے کہ یہ اجمی لوگ ہیں لیکن میرے نام پر بحث کو غور سے سن رہے تھے تو اللہ تعالی جللہ شانہیوں اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے تو کہا تمام خوبیاں اللہ کے لیے اب یہاں الحمد کے اوپر جو الف لام ہے یہ بھی علماء نے کا جنس کے لیے یا الف لام جنس کا ہے یا استغراق کا ہے ان دونوں صورتوں میں معنی یہ بنتا ہے کہ ہر خوبی اللہ کے لیے یا ہر چیز جس کو خوبی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے لیے یعنی ہر کمال ہر تعریف ہر وصف ہر خوبی اس کے جتنے بھی افراد ہیں یعنی خوبی کی جتنی بھی صورتی اور قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جسے خوبی کہتے ہیں نفس خوبی جن سے خوبی جن سے کمال جن سے تعریف وہ سب کے سب اللہ کے لیے جس کی شان یہ ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے کسی چیز کو اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ ایک کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے یعنی جو اس کی فطری لیاقت اور استعداد ہے جو اس کی طبعہ میں رکھی گئی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک مرگی کو بہت سارا دانہ ڈالا ہو اور وہ بڑھتے بڑھتے اونٹ جتنی ہو گئی ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اونٹ کو چارہ کم ملا ہو اور وہ کمزوری کی وجہ سے مرگی کی مقدار کو پہنچ گیا ہو ایسے نہیں ہوتا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ کھاڈ ڈالی اور ایک چھوٹا سا پودہ گلاب کا وہ برگت کا درخت بن گیا ہو اور اتنا بڑا ہو گیا ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک برگت کے پودے کو مناسب نمی اور نشو نمہ اور اس کو پانی نصیب نہ ہوا ہو تو وہ بالکل چھوٹا رہ گیا ہو جو جس کی استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابقی اس کی تربیت کی جاتی ہے مرد کی تربیت مردانہ شان کے مطابق اور عورت کی تربیت اس کے مطابق اس طرح جانور کی تربیت درختوں کی تربیت ہر شے کی جو استعداد ذاتیہ ہے اس کے مطابق تربیت کرنا جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو بہم پوچانا اس کو ربوبیت کہتے ہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا مدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کوئی غزہ برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے اس کی اس عمر کے لیے ماں کی چھاتیوں کے اندر اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہر شے آکے سیکھتا ہے اس نے بولنا کیسے ہے چلنا کیسے ہے سمجھنا یہ ساری چیزیں وہ دنیا پہ آکے سیکھتا ہے لیکن دودھ ماں کی چھاتی سے کشید کیسے کرنا ہے یہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے یہ اللہ تعالی جللہ شانہو اس کو جو ہے وہ پڑھا کر کے اس کو سکھا کر کے بھیجتا ہے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھا دی اور اس سے مفسرین فرماتے ہیں ماں کی چھاتیاں مراد ہیں کہ بچہ سیکھ کر کے آتا ہے بتک کے بچے کو تیرنا پہلے ہی آتا ہے وہ دنیا پہ آ کر نہیں سیکھتا اور مرگی کا بچہ جو ہے اس کے وضائف الگ گیا وہ پانی میں نہیں جا سکتا ہے تو اس کو اس کے مطابق تربیت دی اور بتک کے بچے کے پاؤں اس طرح چوڑے رکھے جس سے وہ پانی کو پیچھے دھکیل سکے یہ اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق اس کی تربیت کی جس کو چارہ چاہیے اس کو چارہ بہم پہنچایا جس کو کھانا چاہیے اس کو کھانا بہم پہنچایا جس کو دودھ چاہیے اس کو دودھ بہم پہنچایا ایک پرندہ ہے جسے ہنس کہتے ہیں وہ سچے موتی کھاتا ہے آپ اگر جائیں نا پنساری کی دکان پہ اور اس کو کہوں کہ مجھے دو چار تولے دے دے تو ہو سکتے ہیں سیالکورٹ سے ملے ہی نہ گجرہ والا سے بھی نہ ملے جو بالکل سچے جو ہے وہ موتی ہیں وہ ادم دستیاب وہ ملے ہی نہ آپ کو اور اگر وہ ملے بھی تو ہزاروں روپے تولے کے حساب سے ملیں گے لیکن ہنس نامی پرندہ روز پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روز مہیا فرماتا ہے یہ اس کی شانِ ربوبیت ہے یہ تو لوگ وہ توقل چھوڑ گئے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے غزق کو ہم نے خود اکٹھا کرنا اور بھول گئے ہوئے ہیں یہ رب کی ذمہ داری ہے یہ اس کی شانِ ربوبیت ہے جس کو جو چاہیے اس کو وہ بہم پہنچاتا ہے ہمیں صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ ہم اسباب کی تلاش کریں اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے کرم پر چھوڑ دیں لیکن جو اس نے لکھا اگر ہم فرض کرو اسباب بھی چھوڑ دیں پھر بھی جو قسمت میں وہ مل کے رہے گا حضرت شیخ صادی شیرازی نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جا رہا تھا جنگل میں اس نے ایک لومڑی کو دیکھا کہ جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں ہاتھ بھی نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ اس کو رزق کیسے ملتا ہوگا ساتھ ہی ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا ایک شیر آیا اس نے شکار کیا اور اس نے شکار کھایا اور پس گھردہ چھوڑ کے چلا گیا یہ لومڑی رنگتی رنگتی پہنچی اور پہنچ کر کے اس نے جو ہے وہ بچا کھچا کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا یہ جا کے ایک غار میں بیٹھ گیا کہ جب لومڑی کو جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں پاؤں بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا وسیلہ بھی قائم کر دیا تو جو میری قسمت کا لکھ ہے وہ بھی مجھے مل جائے گا تو میں محنت کیوں کرتا بیرتا ہوں تو وہ جا کے ایک غار میں بیٹھ گیا ایک آدھا وقت تو فاقہ کٹا جب بھوک سے نڈال ہوا تو آواز آئی حاطف سے اے بندے میں تیرا بھی رب ہوں لیکن لومڑی نہ بن شیر بن خود بکھا اور اوروں کو بھی کھلا ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب پر نظر رکھیں لیکن حقیقی نظر ہماری جو ہے وہ مسبب پر ہونی چاہیے ہم ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں رازق کو چھوڑ دیں اور ہم اس دنیا کو کوئی مقصود بنا لیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مضمت کی ہے جن کا اڑنا بچھونا دنیا ہے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ وہ لوگ وہ جو مال جمع کرتا رہتا اور گنتا رہتا ہے اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ میرا مال مجھ کو لا فانی کر دے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو پکڑ کے بڑی آگ میں ڈالیں گے اور وہ بڑی آگ کیسی ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ میری جلائی ہوئی آگ ہے اور وہ ایسی سخت آگ ہے کہ جو دل بھی کھا جائے گی کلیجے بھی چاٹ جائے گی تو اس آگ میں ہم اس بدبت کو ڈالیں گے جو رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گیا ہوا ہے اور جس نے رزق کو مقصود اور قبلہ جان سمجھ لیا ہے اور آج ہماری پریشانیاں ہمارے دوکھ و رضیتیں یہ ہے کہ ہم بھول گئے ہیں ہمارا توقل کمزور ہو گئے ہیں اگر اللہ پہ توقل پختہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں وہ رب العالمین ہے تمام مخلوقات کا رب ہے یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے عالمین جمع ہے عالم کہتے ہیں ما سیولہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے اور ایک عالم کا رب نہیں ہے تمام عالمین کا رب ہے پرندوں کا بھی رب وہی ہے درندوں کا رب بھی وہی ہے چوپائوں کا رب بھی وہی ہے چڑیوں کا رب بھی وہی ہے جو پانی میں تیرنے والے زمین پہ رینگنے والے ہواوں میں اڑنے والے حتیٰ کہ آگ کے اندر پرورش پانے والے اور انسانوں جنوروں حیوانوں بہائم ہر ایک کا رب وہی ہے تمام کائنات کو برابر دے رہا ہے کوئی مانتا اسے بھی دے رہا ہے اور جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے یہاں وہ غب المسلمین نے کہا کہ مسلمانوں کا رب ہے یہ بھی نہیں کہا کہ انسانوں کا رب ہے یہ بھی نہیں کہا کہ فرماد برداروں اور متیوں کا رب ہے کہا وہ تمام عالم کا رب ہے کائنات کی ہر شئے کا رب وہی ایک اللہ ہے جو کہ تمام تعریفوں کا حق دار ہے اور تمام مدہ ستائش اور حمد و توصیف جس کے لائق ہے وہ ایک سب کا خالق ہے اور سب کا رازق ہے اور سب کا رب ہے اور اسی کو زیبہ ہے کہ وہ سب کو رزق دے ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے جو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے بلکہ ان کو زیادہ دے رہا ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دلشکنی کا لحاظ اور خیال نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں جو ہیں وہ سونے چاندی کی بنا ڈالوں اتنا ان کو دوں لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو زیادہ رگڑ دیا گیا ہے کافر کو بخشے ہورو قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ ہور پہلے شکوا کر دیا گیا پھر تو اور زیادہ شکوا کریں گے لیکن وہ ہر ایک کا مالک ہے جو نہیں مانتا اسے بھی دے رہا ہے جو مانتا اسے بھی دے رہا ہے جو اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا رب اس کا بھی ہے اور جو اس کے حضور پانچوں وقت سجدہ ریز ہوتا ہے رب اس کا بھی ہے کبھی سورج کو نہیں کہا یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے اس کے گھر میں روشنی نہ بکھیر نہ یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا ہوا تو اس گھر میں آکسیجن نہ پہنچانا کبھی چاند کو نہیں کہا تیری چاندری فلان کے انگل میں نہیں اترنی چاہیے وہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے کہا جس طرح با یزید کے گھر میں روشنی کرتا سورج اس گناہگار کے گھر میں بھی ایسے ہی کرنی ہے چاہے گناہگار ہے لیکن میں اس کا بھی اسی طرح رمب ہوں جس طرح با یزید بستامی کا رب اب تھوڑے سا ایک اور اس پہ نکتہ سمجھنے کوشش کیجئے عالمین اتنے ہیں اور رب ایک ہے یہاں رب کا لفظ واحد ہے اور عالمین بہت سارے ہیں یہاں یہ بات عقیدے کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک رب کے کئی عالم ہو سکتے ہیں یعنی کئی عالمین کا ایک رب ہو سکتا ہے ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں اور ایک شہر کی کئی بیویاں ہو سکتے ہیں ایک آقا کے کئی غلام ہو سکتے ہیں اور ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے ہیں لیکن ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے ایک بیوی کے کئی شہر نہیں ہو سکتے اور ایک غلام کے کئی آقا نہیں ہو سکتے ہیں یہ شان ہے چونکہ ایک رب کے کئی مملوک اور کئی مربوب ہو سکتے ہیں وہ سب پر کرم نوازی فرمائے لیکن ایک مرگوب کے کئی رب نہیں ہو سکتے اور دوسری بات یہاں سمجھنے میں یہ آتی ہے کہ وہ ایک رب ہو کے سب کو برابر دے رہا ہے اور سب پہ کرم فرما رہا ہے اور سب کو نواز رہا ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا فضل میرے پہ ہو رہا ہے شاید دنیا کے اوپر میں ہی اس کا بندہ ہوں یعنی اتنا کرم اتنا فضل ایک ایک بندے پہ انسان ذرا غور کرے اس کے اندر کے سسٹم اس کا نظام زندگی اس کو دیے جانے والی عزتیں اس کو شہرت وقار اس کو دولتیں اس کی اولادیں یہ کیا کیا ایک شخص کو دیا گیا ہے اور ایک رب نے سب کو دیا ہے اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی کو کم ہی نہیں چھوڑی ہر ایک کو بہم آکسیجن پہنچ رہی ہے ہر ایک کو ہوایں پہنچ رہی ہیں ہر ایک کو سورج کی کرنے مل رہی ہیں ہر ایک کو چاندی مجسر آ رہی ہے رزق کے دروازے پہ خیرات بانٹ رہے ہیں تارک کو اس کے کئی بندے ہیں لیکن اس نے کسی کے لیے کم ہی نہیں چھوڑی اور بندے کا کوئی دوسرا رب نہیں تھا لیکن بندے کا انداز یہ ہے جس طرح اس کے کئی رب ہوں اور وہ اس کے حضور سجدہ کرنے نہیں چاہتا اس کو فرصت نہیں ملتی ایک رب کے کئی مملوک ہیں ایک رب کے کئی مربوب ہیں لیکن اس نے کسر نہیں چھوڑی اور ایک بندے کے کئی رب نہیں ہیں لیکن اس کا جو انداز ہے وہ کتنا بیگانگی والا ہے تو کہا الحمدللہ رب العالمین بات آگے بڑھا یہ الرحمن الرحیم وہ تمام جہانوں کو جو خیرات دے رہا ہے تمام جہانوں کی جھولیاں بھر رہا ہے وہ کیوں بھر رہا ہے مجبور نہیں ہے کسی احسان کے بدلے میں نہیں دے رہا ہے مستقبل میں بندوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اتنے بندوں کو اتنی مخلوقات کو جس میں جن بھی ہیں جس میں حشرات الارض بھی ہیں چوپائے بھی ہیں اتنا کیوں نواز رہا ہے اتنا نواز رہا ہے کیوں نواز رہا ہے کوئی غرض ہے نہیں کوئی مقصد ہے نہیں الرحمن الرحیم محض اپنی رحمت سے کرم فرمارا رہا ہے رحمت اللہ تعالی جللہ شانہو کی مخلوق پر شفقت ہے اس شفقت کے سبب اللہ تعالی جللہ شانہو پوری مخلوق کو نواز رہا ہے رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کسی ہیں اور اللہ تعالی جللہ شانہو کی رحمت امیم کا تذکرہ ہے رحمان میں زیادہ جو ہے وہ رحمتوں کا ذکر ہے یہ زیادہ مبالغے رحیم سے اور اسی لیے کسی شخص کے لیے رحمان کا لفظ نہیں بولا جا سکتا عبد الرحیم کو اگر رحیم کہلیں تو گزارا ہوگا لیکن عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے چونکہ رحمان اس کی ایسی صفتہ ہے جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتے رحیم کا لفظ اس نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے بھی بولا ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفَ الرَّحِيمِ لیکن رحمان کا لفظ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے مستعمل نہیں ہوگا یہ اس کی ایسی صفات پر مشتمل ہے کہ جو اسی کا خاصہ ہیں اور اس کے علاوہ کسی بندے کے اندر کسی اور مخلوق کے اندر اور کسی اور ذات کے اندر جو ہیں وہ ممکن نہیں ہیں اب اللہ تعالی جللہ شانہو کی رحمتوں کا ذکر کیا گیا لیکن رحمتوں کا ذکر کرنے کے متصل بعد اس نے اپنی مملکت اور حکومت کا ذکر بھی کیا مالک یوم الدین وہ رب جو رحمان بھی ہے وہ رب جو رحیم بھی ہے بندہ کہیں رحمتوں سے دھوکے میں نہ آ جائے اور بدعملی کا شکار نہ ہو جائے جو رب رحمان بھی ہے جو رب رحیم بھی ہے اس کی یہ شان بھی ہے کہ جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے وہ دن جو پچاس ہزار سال پہ مشتمل دن ہوگا جس دن اللہ کا آخری اٹل فیصلہ آئے گا جس فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوگا نہ کوئی اپیل ہو سکے گی یہاں تو سیبل کورٹ سے سیشن کورٹ میں وہاں سے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں وہاں سے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ آخری فیصلہ ہوگا اس کے بعد کوئی کورٹ نہیں ہے اور نہ کوئی دن ہے اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ٹل ہوگا اور وہ تیہ ہوگا اس لیے بندے کو ساتھ ڈرائیا بھی گیا ہے کیونکہ ایمان خوف اور امید کی کیفیت کے درمیان ہے حضرت یوگر شخص جہنم میں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں نہ ہو جاؤں اور اگر مجھے پتا چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں ہو سکتا ہے وہ ایک میں ہی ہو جاؤں یہ شاہ عبدالحق مدرس دیلوی نے تمہید الیمان میں لکھا ایمان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کرم دیاس ہے میں نوں تو نالے ڈر بھی آن رہے ہیں رحمان اور رحیم صفت کا ذکر کرتے ہی ساتھ کہہ دیا مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے جو پچاس ہزار سال پہ مشتمل یہاں ایک نکتہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اور یقیناً آپ اس سے حاضر لطف حاصل کریں گے اور اگر اس پہ تدبر کر لیا جائے تو بڑے اختلافات مٹائے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں نے یہاں اپنی صفت بیان کی کہ وہ جزا کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے جو باقی دن ہیں ان کا مالک کون ہے یقیناً ان کا مالک بھی اللہ ہے ہفتے کے دن کا اتوار کے دن کا جمعہ کے دن کا عید کے دن کا آشورے کے دن کا سارے دنوں کا مالک وہ ہے لیکن جب اس نے اپنا تعارف کر رہا ہے تو تعارف میں مالک یومدین جزا کے دن کا مالک ہونا بتایا تو یہ ایک اصول سمجھ لیں اور اس اصول کو سمجھنے سے بہت کچھ سمجھ نہ ہوگا جب کسی شخص کا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ بطور تعارف پیش کیا جاتا ہے اگرچہ اس کے تعارف کے اور بھی بہت سارے حوالے ہو لیکن جب تعارف کسی کا کروایا جائے اور وہ تعارف عظمت والا ہو تو پھر اس کی عظمت کا بڑا حوالہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے ایک میمار ہے جس نے مینارے پاکستان بنائے پارلیمنٹ ہاؤس بیوسی نے بنائے بڑے بڑے آلی نصب پلازے اس نے بنائے تو وہ اتفاق سے آپ کے محلے میں رہتا تھا ایک دن چھٹی پہ آیا ہوا تھا آپ نے کہا تھا ہماری گلی کا پانی نہیں نکلتا اس نے کہا یہ جو نالی جا رہی ہے پانی والی اس کا لیول ٹھیک نہیں ہے تم دو نوجوان بلاؤنا تو یہ انٹیاں کھیڑ دیں میں اسی ترطیب سے لگا دوں گا کہ پانی ایک کترہ بھی نہیں ٹھہرے گا تو آپ نے انٹیاں کھیڑ دیں اس نے ترطیب سے سلیکے سے لگا دی اب پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ٹھہرتا تو جس نے مینارے پاکستان بنائے جس نے پارلیمنٹ ہاؤس تعمیر کیا بڑے آلی نصب پلازے بنائے ہیں اس نے آپ کے محلے کی اس نالی کو بھی بنائے اب کسی فورم پہ اس کا اگر یہ تعریف کروائیں کہ جناب اب آپ کے سامنے وہ میمار تشریف لاتے ہیں جو فلان شہر کے فلان محلے کی فلان گلی کی گندی نالی بنانے والے ہیں تو مجھے بتاؤ جس نے تعریف کروایا اس نے جھوٹ بولا یا سچ بولا جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ اس کا تعریف کروایا یا اس کے تضلیل کی بولا بھی سچ لیکن اس کی تضلیل کر کے رکھ دی چونکہ اس کا جب تعریف کروانا تھا تو اس کی حظمت کا بڑا حوالہ پیش کرنا چاہیے اگر کوئی میرا شخص یہ تعریف کروائے کہ اب آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لئے وہ شخص آتا ہے کہ جو الحمدللہ پرہمبری پاس ہے تو اس میں کوئی شک ہے لیکن میں کہوں گا کہ میری دوسری ڈگریہ تمہیں نظر نہیں آتی جب پرہمبری پاس ہونے کے حوالے سے میرا تعریف کروایا جائے گا تو سامین کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کے تعلیم کا میار یہی ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے تو یہ میں غصہ کر جاؤں گا کہ یہ میرا تعریف نہیں کروایا جا رہا یہ میری تضلیل کی جا رہی ہے اس لئے یہ اصول ہے جب کسی شخص کا تعریف کروایا جائے تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے چھوٹے حوالے سے تعریف نہیں کروایا جاتا اس لئے عزرات علماء نے کہا کہ جس نے کہا میں خنزیر اور کتے کے رب کی قسم کھاتا ہوں اس نے اللہ کی توہین کی ہے مجھے بتاؤ خنزیر اور کتے کا رب کون ہے یقیناً اللہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن جس نے یہ تعریف کروایا کہ میں لیٹرین کی گندی اینٹوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں تو بتاؤ اس نے اللہ کی توہین کی یا اللہ کا تعریف کروایا قسم کھائی اللہ کی لیکن اس نے کہا میں اپنے گھر کی لیٹرین کی گندی اینٹوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں اس نے توہین کی علماء کہتے ہیں کافر ہو گیا جبکہ ان ایٹوں کا رب اللہ ہے لیکن اس کے باوجود علماء کہتے ہیں کافر ہو گیا اس لیے کہ اس نے توہین کی ہے اس نے تضلیل کی ہے اس نے یہ کیوں کہا کہ میں اپنے گھر کی لیٹرین کی گندی ایٹوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں اس نے یہ کیوں نہیں کہا میں محمد عربی کے رب کی قسم کھاتا ہوں اس کو یوں کہنا چاہیے تھا یہ عظمت تھی اب بات سچی ہے لیکن توہین ہو گئی اس نکتے کو سمجھنا بہت سارے مسائل آپ حل کر لیں گے اس ایک نکتے سے کہ کسی کا تعرف جب کروایا جائے اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے یہاں یہ نہیں کہا منگل کے رب کی قسم یہاں یہ نہیں کہا کہ رحمان الرحیم وہ ہے جو جمعہ رات کا رب ہے جو اتوار اور پیر کا رب ہے نہیں بلکہ کہا جو جزا کے دن کا رب ہے جب تعرف کروایا گیا تو عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا گیا جو سب سے بڑا دن تھا اس کا تعرف کروایا گیا اب اس نکتے کو ذہن میں اگر آپ بٹھا چکے ہیں تو میں تھوڑا سا اس دور میں جو فتنے مچے ہوئے ہیں ان کی طرف آؤں اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور بشر ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بولتا بولتا سچی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور بشر ہیں یقیناً بشر ہیں لیکن حضور کا تعرف بشریت سے کرواتے ہو بشر تو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں جب محبوب کا تعرف کرنا ہے تو امام الانبیاء کے حوالے سے کرواتے ہو بشریت سے تعرف نہیں کراؤگے نبیوں کی امامت سے کرواتے ہو اگر کوئی شخص میرا تعرف یہ کرواتا ہے کہ پریمری پاس مولوی صاحب خطاب کرنے آتے ہیں تو بتاؤ میں اپنی عزت سمجھوں گا یا اپنی توہین سمجھوں گا میں سمجھوں گا بول سچ رہا ہے لیکن مجھے بی گریٹ کرنا چاہتا ہے میری تظلیل کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں میرے لیے کھوٹ ہے جو شخص بشریت سے حضور کی تعرف کرواتا ہے بشر تو ابو جہل بھی ہے تو یہاں مجھے خطیب الاسلام علیہ رحمہ کا ایک جملہ یاد آیا جو میں گھنٹا بھی تقریر کروں اس موضوع پہ تو وہ ایک جملہ ہی باری ہے فرمایا کرتے تھے تُو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اور اقبال کہتے ہیں کہ تُو نے یوسف کو کونے میں دیکھا تو کیا دیکھا تُو نے یوسف کو کونے میں دیکھا تو کیا دیکھا ارے نادان جو متلک تھا مقید کر دیا تُو نے تُو ابھی تک کونے میں دیکھ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے تو دیکھنے والی نظر کونے میں دیکھ رہی ہے لیکن محبت والے مصر کے تخت میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اپنا اپنا دیکھنے کا انداز ہے اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہے اپنا اپنا دیکھنے کا انداز ہے اس لیے جب کسی کا تعرف کروایا جائے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تو کسی کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے چھوٹا حوالہ تعرف میں پیش ہے نہیں کیا جاتا اگر گندی نالی سے میمار کا تعرف کروائیں تو یہ بات سچ ہوگی لیکن تعرف نہیں ہوگا اب بھلا اس سے کوئی غالتہ میر کروائے گا جس کا تعرف آپ گندی نالی سے کر رہے ہیں اگر کوئی میمار کا یہ یہاں کسی فورم پہ تعرف کروا رہا ہے یہ جیہ ماری گندی نالی بنانے والا میمار ہے اس سے کوئی پلازہ بنوائے گا اس سے کوئی مسجد تعمیر کروائے گا کہ اس سے ہم نے کیا کروانا ہے لیکن اگر اس کا تعرف مینارے پاکستان سے ہم کروائیں گے تو اس کو کام ملے گا تو تعرف جو ہے وہ عظمت کے حوالے سے کروائیں گے اگر بشریت کے حوالے سے نبی کا تعرف کریں گے تو لوگوں نے نبی کی اطاعت کیوں کرنی ہے آؤ نبی کا تعرف کروانا ہے تو امام الانبیاء کی حیثیت سے کروائیں نبی کا تعرف کروانا ہے تو اس انداز سے نہ کرواؤ کہ وہ گلیوں میں گھومتے تھے انگلی کا تعرف کروانا ہے تو اس انداز سے نہ کرواؤ کہ اس انگلی کو پسینہ آ جاتا تھا اور اس انگلی سے بروٹی کے ٹکڑے توڑتے تھے اس انداز سے انگلی کا تعرف کرو یہ اٹھاتے تھے چاند کے ٹکڑے ہوتے تھے اگر سینے کا تعرف کروانا ہے تو علم نشرا کے حوالے سے کروا آنکھ کا تعرف کروانا تو ما زاغل بسر کے حوالے سے تعرف کروا اللہ اکبر تو یہ ہے ایک اندار تو کہا مالک یوم الدین وہ رب جو رحمان اور رحیم ہے اس کی شان یہ ہے کہ جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے ایعاک نعبدو و ایعاک نستائی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اللہ اکبر یہاں ایعاک کو مقدم کرنے سے حسر پیدا ہوا اور حسر کا مانا اگر ہوتا ہے نعبدو ایعاک جس تاکہ عربی میں ذابطہ ہے پہلے فعل آتا اور مفعول بعد میں آتا ہے لیکن یہاں ایعاک جو مفعول ہے اس کو پہلے لائے گیا حسر پیدا ہو گیا ورنہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اب اس کا مانا ہوا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں دوسرا نکتہ علماء نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ عبادت اپنی کا ذکر بعد میں کیا عبادت کا مزہ یہ ہے کہ جو عابد ہے وہ عبادت میں اپنے آپ کو بھی بھول جائے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں جی میں ہوں وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے یہ ہے مزہ اور یہ ہے لطف عبادت کا وَيَّاكَنَسْتَعِين اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں استعانت بھی اللہ سے چاہتے ہیں اور عبادت بھی ہم اسی کے کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت جائز نہیں ہے حتیٰ کہ تہیت کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا ہمارے لئے وہ بھی جائز نہیں ہے حضور علیہ السلام تشریف لائے ایک صحابی نرس کی حضور میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا اور اونٹ جب پاگل ہو جائے تو بڑا نقصان کرتا ہے حضور اس کے ساتھ چل پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم بھی ساتھ چل پڑے حضور کو جب اونٹ نے دیکھا تو بھاگ نہیں لگا حضور کی سمد ہم ڈر گئے کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو ہم نے عرض کی حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں یہ اونٹوں کے سجدہ کر رہا ہے سجدہ عبادت نہیں سجدہ تازیم تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں ہمارا بھی جی چاہتا ہے تو حق کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا میری شریعت میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے لیکن میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے تو تحیت کے طور پہ بھی اس شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے اسی طرح استعانت مدد مانگنا وہ بھی اللہ سے مانگیں گے پکاریں گے اسے اسی کے حضور ہم دست طلب دراز کریں گے لیکن اگر انبیاء کو اولیاء کو بزرگوں کو بطور وسیلہ بنائیں اور اللہ سے مانگیں تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے اور اس کی تعلیم حضور نے خود دی ہے ابن ماجہ میں روایت ہے ترمزی میں روایت ہے اور اس کے علاوہ درجنوں کتب میں روایت ہے حضرت عثمان بن ہنیف روایت کرتے ہیں آنکھوں سے نابینا تھا اور عرض کی کہ حضور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں چاہیئیں تو آقا کریم نے فرمایا اگر تُو سبر کرے تو تیرے لئے بہتر ہے اس نے کہا کہ نہیں میں سبر نہیں کر سکتا ایک خاتون حضور کی خدمت میں ہے جس کو مرگی کے دورے پڑھتے تھے اس نے حضور سے کہا حضور میرے لئے دعا کریں مجھے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں میں بےوش ہو جاتی عورت ذاتوں پردہ اور سطر بھی کھل جاتا بال کھل جاتے تو میرے لئے دعا کریں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑھیں تو حضور نے فرمایا اگر تُو کہے تو دعا کر دیتا ہوں اور اگر تُو سبر کرے تو جنت کا وعدہ دیتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے ٹھیک ہے مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے لیکن اتنی دعا کر دے جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے تو حضور نے یہ دعا کر دی اور مہدسین شارہین فرماتے ہیں جب وہ گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو اس کے سطر کی حفاظت کرتا تھا اس عورت کو حضور نے کہا کہ اگر تُو کہے تو جنت اور اگر تُو کہے تو تیرے لئے دعا کر دے تو بیماری ختم اس عورت نے جنت والا وعدہ قبول کر لیا اس سے ابھی کو بھی حضور نے یہی کہا اگر تُو سبر کرے جنت نہیں تو ٹھیک ہے تجھے آنکھیں مل جاتی ہیں اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے اس نے سبر کر لیا اس نے نہ کیا کیوں وجہ کیا ہے تو جو میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ اس نے سبر اس سے آبی نے نہ نہ کیا اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے اس کا تو کام بنتا تھا جنت مل گئی اور آنکھیں بھی تھی حضور کو دیکھتی بھی تھی اس بچارے کی آنکھیں نہیں تھی اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے میں نے تو آپ کو دیکھنا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وضوح کر دو نفل پڑ اس کے بعد حضور نے دعا تجویز کی اور اس دعا کے لفظ ہیں اللہمہ انی اس آلوکا بحق نبی یہ کا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانتا ہوں یہ حضور نے اس کو دعا خود تعلیم دی اور وہ جا کے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے دعا مانگی نوافل پڑھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم موجود تھے جب واپس پلٹا تو آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی تو اس لیے استعانت کے یہ خلاف نہیں ہے کہ کسی بزرگ کسی اللہ والے کسی نبی کا وسیلہ ڈال دیا جائے بلکہ اگر حضور کا وسیلہ ڈالا جائے تو کرم اور دوبالہ ہوتا ہے حضرت آدم سے وہ دانہ کھایا گیا تھا پھر کتنا اثر ہوتے رہے پھر ایک دن کہا حضرت امام حاکم نے اپنی مستدر میں بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ دیس لکھی ہے کہا کہ اے اللہ میں اس نبی محمد عربی کے صدقے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمایا آدم تیری توبہ قبول کر لی پہلے بتا میرے محمد کو جانتا کیسے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارس کی مالک جب تُو نے مجھے پیدا کیا میرے میں روح پونکی میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی میں نے تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا اس لیے میں نے اس کا وسیلہ ڈال لیا کہا جا تیری خطا سے درگزر پر مانے اللہ اکبر تو یہ ہے جو ہے وسیلے کا تصور اور یہ استعانت کے خلاف دیئے یہ اللہ سے استعانت کرنا ہے ہاں اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو کسی ولی کو یا کسی نبی کو مستقل بھی ذات مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں اسے ڈریکٹ لوں اور اس یہ اللہ کا محتاج نہیں ہے اللہ نہ بھی چاہے تو یہ دے سکتا ہے تو وہ زندی کافردارہ اسلام سے خارج ہے لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا تو اس تیانت اس مانع کے اندر جو ہے وہ جائز ہے تو ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اب بار ہے تھوڑی سی لمبی اور میں نے اس کو سمیٹنا بھی ہے یہ جو صورت الفاتحہ ہے پورا جو قرآن ہے اس کا نچوڑ صورت فاتحہ اور یہ ایک دعا ہے اور دعا مانگنے کا اسلوب کیا ہے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کسی سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے دو طریقے ایک تو سادہ کسی سے جا کے ڈریکٹ مانگنا شروع کر دو کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو محذب ترین طریقہ کلاتا ہے جو کسی کی سخابت کو اپنی طرح مائل کرنے کا طریقہ ہے جس سے مانگنا ہے پہلے اس کی تعریف کرو پھر اس کی نرم دلی کا تذکرہ کرو پھر اس کے مال و دولت کا ذکر کرو کہ میں کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا پھر اس کے بعد اپنی اس کے ساتھ جو وفاداری کا تعلق ہے اس کو بیان کرو پھر جھولی پھیلاؤ پھر جو ہے وہ دینے والا تمہاری جھولی بھر دے گا یعنی دو طریقے ایک ڈریکٹ آپ سے مانگتا ہے اور ایک جو ہے وہ پہلے تعریف کرتا ہے دوسرا طریقہ اب یہاں دوسرا طریقہ اپنایا گیا جو محذب ترین طریقہ ہے اس سے مانگنا چاہا بندے نے مانگ آگے رہے جا کے اہدن السرات المستقی لیکن پہلے کہا الحمدللہ رب العالمين پہلے تعریف کی پھر رحمتوں کا تذکرہ کیا الرحمان الرحیم جس سے مانگ رہا ہوں وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے پھر کہا مالک یوم الدین کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا اس کے خزانے اتنے ہیں اس کی حکومت اور سلطت اتنی ہے کہ یہ دنیا تو یہ دنیا رہی اس دنیا پہ بھی قبضہ اسی کا ہے پھر اس کے بعد اپنی وفاداری بیان کی ایہا کا نعبدو و ایہا کا دستائی ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استعانت بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں مانگتے بھی تجھی سے دیکھو نا ایک سائل ہے جو لاری اڈے پہ اترا ایک ایک دکان پہ مانگتا مانگتا آپ کی دکان پہ بھی آ گیا آپ کے سامنے بھی اس نے ہاتھ پہلایا مانگا اس طریقے سے جو ابا اجداد سے شروع ہوا شانے بیان کرنے لگا جھولی پھیلا دی آپ اس کو دو روپے چار پہ دس روپے دیں گے یا مٹھی آٹے کی ڈال دیں گے آپ کو پتا ہے کہ آدھا شہر مانگ آیا ہے آدھا جا کس نے آگے مانگنا ہے تو اس کو اس حساب سے دیں گے کہ دس روپے دے دیں گے لیکن اگر کوئی سائل ہو جو لاری اڈے سے اتر کے سجی ہوئی دکانیں چھوڑ کے صرف آپ کے پاس آئے اور کہے پیچھے بھی شہر چھوڑایا ہوں آگے بھی شہر پڑا ہوا ہے لیکن میں نے کسی در پہ نہیں جانا میں تم ہی سے لینا ہے تو پھر بتاؤ تم اسے مٹھی آٹے کی دوگے دس روپے دوگے یا اس کی ضرورت پوری کروگے یہاں بندہ کہہ رہا ہے مالک نہ کسی اور سے مانگتا ہوں نہ کسی اور کے آگے سار ٹیکتا ہوں میں مانگتا بھی تجھ سے ہوں پوچھتا بھی تجھے ہو اور پھر تعریفیں کر کے مانگتا کیا ہے مانگتا کیا ہے سوال کیا کرتا ہے اہدِ نصرات المستقیم کتنی اہم چیز ہے جس کے لیے اتنی لمبی تمہید باندی جو بندہ طلب کرتا ہے روزانہ ہر نمازی ہر نماز کی حرکت میں مانگتا ہے اپنے رب سے سوال کرتا ہے اہدِ نصرات المستقیم اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے بعض نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے اگر اس کا یہ ترجمہ ہے تو جس نے نماز کے لیے وضو کیا ہوا ہے بسلے پہ کھڑا ہے قبلہ رخ کڑا ہے اس نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے دیکھا ہے تو نماز کے لیے آیا ہے دیکھا ہے تو رکوع و قیام کر رہا ہے دیکھا ہے تو وضو کیا ہوا ہے تو یہاں دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے ارات و طریق کے معنی میں نہیں ہے یہاں عصال علی المطلوب کے معنی میں ہے یہ معنی ہے ہدایت کے ہدایت کا معنی ارشاد بھی ہے ارات و طریق دیکھنا آپ سے کسی نے پوچھا میں فلان جگہ پہ جانا ہے آپ نے کہا سیدھے ہو جائے دائیں ہو جانا آگے چوک آئے گا تو بائیں مر جانا پھر اس سے بعد سیدھے ہو جانا پھر گلی آئے گی آگے ایسے ہو جانا اس طرح آپ نے اس کو یہ ہے ارات و طریق اس میں بھٹکنے کا اندیشہ ہے راستہ گننے کا اندیشہ ہے اور دوسرا یہ ہے آپ سے کسی نے راستہ پوچھا آپ نے اس کا بازو پکڑا جہاں جانا تھا وہاں پہنچا دیا اس میں بھٹکنے کا اندیشہ باقی نہیں رہتا تو بندہ یہ نہیں کہتا مجھے راستہ دکھا دے کہا مالک دیکھا تو ہے لیکن راستے میں شیطان کھڑا ہے میری منزل مار لے گا تو دست کرم بڑا اہد نصرات المستقیم مجھے منزل پہ پہنچا دے یہ ہے مفہوم اہد نصرات المستقیم تو جب یہ سوال کیا کہا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا میرے انام یافتہ بندے اللہ کے انام یافتہ بندے کون ہیں خود فرماتا ہے نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں صالحین یہ چار گروہ انام یافتہ ہیں ان کا راستہ مل گیا تو پھر ہدایت مل گئی ان کی راہِ قدم مل گئی نقوشِ پا مل گیا تو پھر ہدایت مل گئی اگر ان کا راستہ نہیں ملا تو پھر ہدایت نہیں ملی لیکن آگے پھر فرمایا غیر المغدوبِ علیہم ولد دعا لین گمراہوں کا نہ دکھانا اور جن پر تیرا غزب ہوا ہے ان کا راستہ نہ دکھانا یعنی انام بھی ہوا ہو غزب بھی نہ ہوا ہو یعنی دنیا کے لوگ دنیا کو انام سمجھتے ہیں فیرون پہ انام تو ہوا ہے حکومت ملی تخت و تاج ملے کیا کچھ ملا لیکن ساتھ اللہ کا غزب بھی ہوا ہے کہر بھی ہوا ہے نمرود پہ حامان پہ قارون پہ کرم تو ہوا ہے لیکن ساتھ کہر غزب بھی ہوا ہے دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں جنہوں تخت و تاج مل جاتا دروں کہتے ہیں ہمارے پہ اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں یہ تخت و تاج کیسے ملتے ہیں یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے انام ہے ایک دنیاوی اعتبار سے لیکن ساتھ کہر غزب بھی ہے تو کہا مالک ان کا راستہ دکھا جن پہ انام ہوا ہو لیکن کہر غزب بھی نہ ہوا کچھ لوگ ہیں انام ہوا ہے لیکن ساتھ کہر غزب بھی ہوا ہے ہمیں ان لوگوں کا راستہ دیکھا جن پہ نام بھی ہوا ہو کہر و غضب بھی نہ ہوا ہو اللہ اکبر حضرت امام ترمزی نے اپنی سندھ سے روایت لکھی ہے کہ غیر المغدوب سے مراد یہودی ہیں اور دالین سے مراد جو ہیں وہ عیسائی ہیں نہ یہودیوں کا راستہ دیکھا نہ عیسائیوں کا راستہ دیکھا ہمیں اسلام کا راستہ دیکھا دے راستے پہ چلا دے جو اسلام کی راہ ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ مغدوب الہب سے مراد جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ مشرقین ہیں اور جو دالین ہیں وہ منافق ہیں جنہوں نے ہدایت کو دیکھ کے پھر فسل گئے تو نہ منافقوں کے راستے پہ چلا نہ مشرقوں کے راستے پہ بلکہ ہمیں اسلام کی راہ پہ چلا دے جب یہ اللہ کی حضور مانگ لیا یہ مطالبہ کر لیا اور ہر روز مانگ لیا اچھا یہاں ایک اور بات ہے کہ جس چیز کو جس شخص کو پہلے ہی منزل نصیب ہے بلخصوص حضور کی ذات ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ذاتیں والا سپاہت ہے حضور تو سیدھی راہ پہ چلے ہیں لوگوں کو چلا رہے ہیں اور گامزن ہیں منزل پہ تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا حضور بھی یہی دعا مانگتے ہیں روز علماء کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا اس راستے پہ استقامت نصیب فرماتے ہیں جو صالحین ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ یہ مانگتے ہیں مالک تو نصیدہ راہ دکھایا ہے اس راہ پہ چلایا ہے کرم نوازی کی ہے منزل دکھائی ہے منزل پہ پہنچایا ہے لیکن ہمارا خاتمہ بس اسی راستے پہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو ہم بھٹک جائیں چونکہ اتنے لوگ ہیں دنیا کے اوپر جو آخر پہ پہنچے بھٹک گئے امام بخاری نے کتاب الیمان میں روایت درج کی ہے ایک تابری کہتے ہیں میں تیس سے آبا سے ملاؤں اور میں نے ہر ایک کو سخت فکر مند خاتمے کے بارے میں پایا ہر بندہ کہتا تھا بس خاتمہ ٹھیک ہو جائے رنگہ رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اوستہ جانی ہے جس دا توڑ چڑے کتنے لوگ ہیں کہ جو درجہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں آخر خراب ہو جاتا ہے اس لئے فرما انما العمالو بالخواتیم عمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے بلم بن بورا کی مثال ہمارے سامنے مستجاب الدعوات ولی تھا بنی اسرائیل کا جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا تو مو پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا قبولیت پہلے ہو جاتی اتنا مستجاب الدعوات تھا لیکن پھر بھٹکا بہکا آخر خراب ہو گیا اسی کے بارے میں قرآن میں ہے اس کی مثال کتے کی مثال ہے زبان لٹک گئی جس تا کتہ زمین چاٹتا ہے وہ چاٹتا تھا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا لیکن اپنے خلاف نکل آئی اب تھا مستجاب الدعوات اور زمرہ اولیاء میں اس کا شمار تھا شیطان دیکھ لے مولم الملکوت تھا فرشتوں کا استاد تھا لیکن کہاں سے گر اور کہاں پہنچا اب جتنی دیر تک ہم اس پہ لانت نہیں کر لیتے تلاوت قرآن کی شروع نہیں کرتے تھا کس مقام پر گیا کہا اسی لئے میاں صاحب بولے پڑھنے ہوتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دد کریا اس لئے روز مانگتے ہیں اہدے نصرات المستقیم اے میرے مالک اگر ہمیں سیدھی راہ پہ گامزن کیا ہے تو ہمارے پاؤں فسل لیں نہ پائیں ہمیں منزل مقصود پہ پہنچا دے حضرت باعزید سے کسی بڑھیا نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں میرے گدے کی دو مچھی ہے یا آپ کی داڑی اچھی ہے تو باعزید بستامی روئے فرمانے لے کہ بڑھیا تیرے سوال کا جواب فیل حال میرے پاس نہیں ہے ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا خیر باعزید کا انتقال ہو گیا بڑھیا کو خواب میں ملے اس نے کہا حضرت سنائیے کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے بڑھیا نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا یہ بات سنیں اور ٹھنڈے ہو کے گھروں کو جائیں حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں جب میں اس کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے کہا ہے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا بہتر سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا آواز آئی ہے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا تو کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئیں تو بادشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں کہتے کیا لے کر آئے ہو شہنشاہ تو فقیروں کو یہی کہتے ہیں کیا لینے آئے ہو میں لے کر کچھ نہیں آیا تیری رحمت لینے آیا ہوں اللہ تعالی نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرق آمین جب یہ صورت مکمل ہوتی تو حضور آمین پکارتے اس کا معنی ہے اللہ ہماری دعا قبول کر دے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور دے آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں بای ocean ها گوش حب とبش حب سای אח بہی بہی زمان بھوا بہی بہی بنی بنی